مرگلہ میں چکر لگاتا تھا اور یہاں کام ہو رہا ہے اور بہت سارے اچھے ویلوگرز ہیں یا ہمارے جو ریل سٹیٹ کے بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی گبرج دی ہے اچھی پروفیشنل ویڈیوز کے ساتھ وقتن فا وقتن یہ آپ سمجھ لیے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دو تین نئی ویڈیوز آتی رہی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا رہے کہ یہ کام چل رہے ہیں آج ہی ایک چھوٹی سی آج 18 دسمبر 16 دسمبر کے ایک محولی آتی ہے جو اپ کے اپی اے ہے ایک ایجنسی ہے فیڈرل ادارہ ہے اتر سے ایک نوٹیفکیشن جی جا رہی ہوا ہے جس میں انہوں نے اس مرگلہ ایمیو کو انو سی دینے سے انکار کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کی ہیئرنگ چل رہی تھی اس پر میرے کافی خطشات سے مجھے کیونکہ اللہ شیئرنگ جو 14 دسمبر کوئی اس کے بارے میں اخبار میں کافی پوزیٹیف نیوز آ رہی تھی کہ یہاں پہ مرگلہ ایمیو کا جو کام ہے کیونکہ عوامی مفات کا یہ پروجیکٹ ہے اور عوامی سماعت ہوئی تھی جس کے مطابق ای پی اے کے جو ملازمی تھے یا جو افسران یہی امپریشن دیر تھے کہ شاید یہاں کوئی مسئل مسائل نہیں ہوگی لیکن ایک خطشات کی بنیاد پہ میں اس مرگلہ ایمیو کو کور نہیں کر رہا تھا اور میں خموشی سے اس کو ابزرف کرتا ہے اس کی تاریخوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی کوئی پروجیکشن بھی ہے کوئی ایک ایک سپیشن گوئی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کیا مرگلہ ایمیو کا کام رکھ گیا ہے آج 18 دسمبر ہے جی میں خاص طور پر یہاں پہ اس کو چیک کرنے آئے ہوں کہ اب جبکہ نو سی نہ دینے کا اعلان کی ہے ای پی اے نے تو یا مرگلہ ایمیو کا کام رک گیا ہے اب کیونکہ اسٹیک ہولڈر میں اگر ہم دیکھیں ٹیکنکلی تو آپ کے سی ڈی اے سٹیک ہولڈر ہے جو کہ ایف ڈی او سے یہ سڑک بنواہ رہا ہے تو ایف ڈی او اور ای پی اے آمنے سامنے نہیں آسکتے بیچ میں سی ڈی اے جہاں تک میری انڈرسٹیننگ ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے گا اور ان کے جو خرچات ہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا جو سیکشن نمبر بارہ کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق انہوں نے مارگلہ ایمیو کے اوپر کام روکنے کا ایک نوٹفیکشن جاری کیا ہے ادایات دیئے تو سیکشن بارہ کو فلفل کرنے میں اور اس کی جو آپ سمجھے ایک سروے ٹائپ کا ہوگا اور اس کی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو کور کرنے کے لیے تکریمہ نوے دن کا آپ کو وقت ترکار ہے بہرل یہ ایک مایوسی کی خبر تو ہے سب کے لیے کہ مارگلہ ایمیو نہیں بنے گی اگر تین مہینے سپوس ہم سوچ لیں اس پروسس میں لگ جاتے ہیں تو یہ ایک پریشان کن چیز ہے دوسری چیز جناب یہ آجاتی ہے کہ آپ دیکھیں مارگلہ ایمیو سے جڑے ہوئے جو کہ ہمارے توقعات تھے جو انویسٹرز کے بھی اور جو اینڈ یوزر میں اگر اینڈ یوزر کی بات کی تو میں خود بھی سترہ میں رہتا ہوں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کہہ رہے تھے کہ مارگلہ ایمیو بنے گی تو ایک پریشانی ہمارے ٹرابلنگ والی وہ ختم ہو جائے گی کافی بہتری آئے گی لیکن اب کیونکہ یہ ای پی اے نے اپنا نوڈیفکیشن دے دیا ہے تو میں خاص طور پر یہ دیکھنے آئے ہوں کہ ایف ڈیو نے واقعی اپنا کام روکا ہے یا نہیں بظاہر میں اس کو ابھی تک جو ٹرابلٹ کر کے آ رہا ہوں یہ گاڑیاں گھومتی پیرتی نظر آ رہی ہیں اور کام رکنے کی جو صداقت ہے یا کام رکنے کا جو سمجھاتا ہے کہ نوڈرکیشن فی الحال ابھی نظر نہیں آ رہا ہے اور ڈمپر بھی گھوم پہ رہے ہیں اور گاڑیاں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتی دکھائی دیری ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت کام کر کے وہ واقعی ہی روک دے ہیں ایف ڈیو والے اب سی ڈی اے کی ثوابدیت پہلی وہ کیسے اس اس میٹر کو ہینڈل کرتا ہے لیکن اوورال مارکیٹ کے اوپر اس کا بہت برا امپریشن پڑے گا اور دیکھیں جب بھی یہ ترقیاتی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی سوسائٹی کے اوپر ایک فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے انویسٹرز کو اوپریشن پڑے ہو یا لوگ اس کو کیش نہ نہیں کوشش کرتے ہیں پروپرٹی کے ویڈیاں جا رہی ہوتی اوپر تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو روک دیتی ہیں اور لوگ جوہنا کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور انویسٹرز جوہنا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہاں فرد انویسمنٹ ڈالی جائے یا نہ جائے تو اب اگر ہم دیکھیں آج کی بات کرتے ہیں کام میں کوشش کروں قریب ترین جا کے جہاں مجھے جو بھی کام ہوتا دیکھا ہے ایدر ازائر سے بات ہے ایدر تو ابھی ان کا کوئی کام نہیں رہتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اب پریشانی کی بات جنا مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر یہ کام باقی ہے ہم ٹیکنیکل اس میں میں نے کیونکہ پی اے کے ایک ایک ایکسپرٹ سے بات ہی تھے انہوں نے میں یہ کہا کہ یہ نویے دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ سیکشن بارہ کو کلیئر کرنے کا اور اس کے لیے بھی آپ کوئی تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ رکھنا پڑے گا تو ہم اگر نویے دن کو بھی سوچیں تو سوچ کی بندہ پریشان ہو جاتے کہ یار اگر سے میک اپ پروجیکٹ پر جو کہ اسلامباد زون بان اور ٹو کو ملانے کے لیے ہیں نویے دن کام بند ہوتا ہے تو اس کے جو کنسیکنسیس ہیں جو ہمیں دور نتائج ہو کوئی اچھے نہیں ہیں مارکیٹ کے ساتھ سے بھی اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ایک لیول ایک بات ہے وہ آپ سمجھیں اس پر ذرہ پڑکتی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو پہلال اس وقت مجھے ایک چیز یہ سمجھ آ رہی ہے ذاتی رہے ٹھیک جو اس کا میں اظہار کروں ٹیکنکل بنیادوں پر بھی بات کروں ایک چیز جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے مارکل ایونیو کا جو ہے کام آگر تو ہی کانٹینیو کرتے ہیں فیلال یہ دیکھیں یہ دمپرز ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں مشینری یہ کڑی بھی ہے اس سیٹ پہ ہوں سکتے لے بھائے ایڈیا اور ان کا گاڑیاں چھاڑیاں کھڑی کی نہیں آگے دیکھتے ہیں جو اصل کام بریج آر سیٹ پہ ہے اصل میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ واقعی کام رک جاتا ہے تو یہ ایک پریشان گھسورتحال ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دو ہزار بائیس بھی پورا ہی لگ جائے گا مارکل ایونیو کے ہاتھیں آتے ہیں آج یہ ای پی اے والے کڑے ہوئے ہیں تو کل پھر کوئی اور گانی لگ جائے گی یہاں پہ اور یہ جو اختیارات کا مسئلہ مسائل ہے نا اداروں کے طریقہ یہ بڑی پریشانی والی چیز ہوتی ہے اور سی ڈی اے کو اب چاہیے کہ جلد سے جلد کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور یا تو یہ ہے کہ ان کے جو ای پی اے کا ٹربینل ہے ہوتا ہے اس میں اپیل دائر کر دیں اور ان سے بات کریں اس کے اوپر انگیج رکھیں جبکہ کونٹریکٹر کو کہیں کہ آپ کام کنٹینیو کریں اثر ویس یہ بڑی پریشان گھنے صورتحال بن جائے گی اور جب بھی دیکھیں میگا پروجیکٹ جو ہوتا ہے جب اس کا سٹارٹنگ فیتہ جب کرتا ہے اس سے پہلے پہلے مارکیٹ چڑھتی ہو جب اس کے افتتا ہو جاتا ہے بیچ والا بیسی بڑا سلو جا رہا ہوتا ہے تو ابھی اللہ کریں کہ جی مارگل ایونیو کی یہ معاملات ہیں یہ عام سے ہینڈل کر لیں لوگ آپس میں یہ دارے خاص افیس ای ڈی اے اور ای پی ہے اور ان کی جو ٹیکنیکل تیم ہے ازائر سی بات ہے ای ڈی ای کا اپنا محول یاد کا ایک کورا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ان کے ایکسپرٹس ہوں گے جو کیس کو ہینڈل کریں گے تو اگر وہ ہو جاتا ہے جل سے جل بغیر کسی پریشانی کے پھر تو جی میری خیال سے ہمیں اتنا پریشانی ہونا چاہیے اور اگر یہ واقعی لمبا چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے یہ ہمارگل ہے انہوں نے پھر خواب بن جائے گا دوہزار ایکس کے شروع میں خواب ہی تھا اور اگر کس ختم ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کام رک جاتا ہے پھر بھی کام آپ سمجھے خواب ہیں اب مزے کی خبر جو میں آپ کو دینے لگوں سامنے میں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں بریٹ کے اس سائٹ پہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے تو یہ تو یہ زفردست چیز ہے جی اور مشینری چل رہی ہے اللہ کرے جی سی ڈی اے والے جو ہیں اس کو ٹیک اپ کریں اور کام ہوتا رہا ہے وہاں پہ ہم تو اسی میں خوش ہیں جی اور یہ چیز بیٹی پوزیٹیو ہے ہم تو اسی کا انتظار کریں منتظر بھی ہیں کہ کام نہ رکے اور ایف ڈی او کی گاڑیاں آ رہے ہیں اور سائٹ پہ بھی چل رہے ہیں حالات اچھی نظر آ رہے ہیں تو پوزیٹیو تو میں بھی بہت ہوں جی لیکن خدشات کے ساتھ میں اپڈیٹ اس لیے نہیں رہا تھا پہلے بھی کی ای پی اے کی ہیئرنگز کو میں بڑے غور سے ابزرف کر رہا تھا مجھے بڑا اس پہ ڈاؤٹ تھا کہ ہم اس کو کلیئر کر سکیں گے اللہ کہہ کہ کام نہ رکے جی اور یہ کام چلتے رہے ہیں سائٹ پہ کام آنگوئنگ ہے اور اللہ کہہ کہ یہ چلتا ہی رہے تو تفسیر سے پھر اگر یہ درہ پوزیٹیو چیز آ جائے کہ یہ ایف ڈی او والے کو چلاتے رہیں گے کام کو پھر میں آپ کو انشاءاللہ جی بہت جلد آ کے یہاں پہ کچھ اچھی پرشی کی خبریں بھی سناؤں گا کہ اس مہارگل ایویو سے آگے ہونے کیا جا رہے ہیں تو آپ نے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے میرے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ